ڈی جی وائٹ لائف سہیل اشرف کا صوبے بھر میں برڈز منیٹنگ کے خلاف کاروائی جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا اسی پر ریپورٹ دیکھئے صبح صویرے پیڑوں پر چہچہانے والی چڑیاں ماحول کو سازگار بنانے میں معاون جو کہ فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑے کھا کر نیچرل کلینر کا کام کرتی ہیں مگر گزشتات چند عرصے میں چڑیوں کی نیٹنگ کر کے انہیں مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ڈی جی وائٹ لائف سہیل اشرف نے بتایا کہ پنجاب بھر میں نیٹنگ کے خلاف ٹریک ڈاؤن اور شزاؤں میں اضافے کی تجویز دی گئی ہے جس سے جنگلی حیات کا تحفظ ممکن ہو سکے گا ہم اس کے پر بڑی ایک مربوط سٹریٹیجی بنائی ہے جس میں ہم نے پہلے تو دو ایک وائٹ لائف سکارٹس بنائے ہیں ان سکارٹس بنائے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں آپ کو اگر کوئی مخبری ہوتی ہے تو آپ جا کے فوراں اور پرامپٹ اس کے اوپر ایکشن کریں اور اس طرح کے اگر برڈ شکارہ کے کوئی ایلیگل ٹریڈ کے اندر کوئی بندہ شامل ہے تو اس کے اوپر آپ ایکشن لیں سہیل اشرف کے مطابق محکمہ وائل لائف نے کاربائی کے دوران تین ہزار سے زائد چڑیاں تحویل میں لیں مگر ایک ہزار سے زائد چڑیاں دم گھٹنے کے باعث دم توڑ گئیں گیم وارڈن بدر منیر کے مطابق قید اور نامناسب دیکھ بھال پرندوں کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے کیمرمن سلمان کے ساتھ زنیر الیاس لاہور نیوز